چولستان جیپ ٹیلی میں دو کٹیگریز میں 135 گاڑیوں نے حصہ لیا پہلے روز پریپیٹ کے پہلے مرلے کا آغاز ہوا جس میں سابزادہ سلطان کی پوزیشن مستحکم رہی کالیفائنگ راؤنڈ میں بھی سابزادہ سلطان نے میدان مار لیا دفاعی چیمپین نادر مکسی نہ صرف کالیفائنگ راؤنڈ میں پیچھے رہے بلکہ پریپیٹ کٹیگری میں بھی پیچھے رہے پریپیٹ کٹیگری کے فائنل راؤنڈ میں سابزادہ سلطان نے پہلی پوزیشن اپنے نام کی جبکہ دوسری پوزیشن دفاعی چیمپین نادر مکسی نے اپنے نام کی تیسری پوزیشن جعفر مکسی کے نام رہی پیڈی سی پی نے جیپ ریلی کے حتمی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے خواتین جیپ ریلی کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا جس میں پہلی پوزیشن سلمہ مروت دوسری پوزیشن مسٹ تشنا پٹیل جبکہ خواتین جیپ ریلی میں تیسری پوزیشن مہم شراس کے نام رہی سٹارک کٹیگری ایج جیپ ریلی کے نتائج کا حتم اعلان میں جیپ ریلی سٹارک کٹیگری میں پہلی پوزیشن سید آصف مہم نے اپنے نام کی موڈر سائیکل ریس کے فاتح کا اعلان بھی کر دیا گیا مہین خان نے پہلی پوزیشن اپنے نام کی جبکہ زیگم چوہن دوسرے موسین خالد تیسرے نمبر پر رہے تقریب میں پیرا گلائڈنگ کے مقابلوں میں تمام کھلاڑیوں کی حصلہ افضائی بھی کی گئی اسلام علیکم ناظرین نیوز نائٹ پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چولستان جیپ ریلی کا میلہ اس وقت جاری ہے چولستان کے اندر لیکن جب یہ پرگرام چلے گا تو شاید اس وقت تک ختم ہو جائے گا تو اس کے مختلف پارٹس مختلف محلوں کو ہم آج کے پرگرام میں دکھائیں گے اس میگا ایونٹ کو نہ صرف یہ پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑا میگا ایونٹ ہے میں جس جگہ پر موجود ہوں اس کو قلعہ دراور کہتے ہیں اس کی حصی دو سو سال پر محیط ہے جو کہ نواب و بہاولپور یا عباسی فیملی کی اردگرد گھومتی ہے اس سے پہلے اس قلعے کو راجستان کا ہیڈکوارٹر بھی کہا جاتا تھا یہاں پر دریائے ہاکڑا بھیتا تھا اور ایک سر سبز و شہداب یہ علاقہ تھا اور اس علاقے میں جو ہے خوشحالی خوشحالی تھی اور یہ ہیڈکوارٹر یہی سے ہی اپریٹ ہوتا تھا لیکن دریائے ہاکڑا بند ہونے کے بعد یہ علاقہ چولستان میں بدل گیا ریگستان میں بدل گیا اور آج تک یہاں پر زندگی کے اثار بہت کم رہے لیکن آج تا آج تا زمانہ تبدیل ہوتا گیا اور آج سے تقریباً پندرہ سال یا سولہ سال پہلے چولستان جیپ ریلی کا انقاد ہوا جس کے بعد آہستہ 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 اس ایونٹ کو پپولیریٹی ملتی رہی اور آج یہ میگا ایونٹ بن گیا جیسے کہ آپ نے ہماری شکل سن لیا ہوگا تو اس جیپ ریلی کے دوران خاص طور پر آنے والے سیاہ جو ہیں وہ یہاں پر رون کے بڑا رہے ہیں یہاں پر ہر طرف جو ہے چہل قدمی ہے ہر طرف رونک ہے اور جنگل میں منگل کا محول سجا ہوا ہے کچھ شائقین ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اتنی دور اس ریلی کو دیکھنے آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ انجوائے کتنا کر رہے ہیں کیونکہ یہ خاص طور پر جنوبی پنجاب کا ایک میگا ایونٹ ہے نہ صرف بلکہ پورے ملک کے لیے یہ بڑا میگا ایونٹ بنتا جا رہا ہے جہاں پر پیرا گلائڈنگ یہاں پر اونٹ کی سواری ہم یہ ساری چیزیں آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے بھی اور آپ سے شیئر بھی کریں گے ساری چیزوں کو سب سے پہلے ہم یہاں پر شائقین ہیں ان سے کہاں سے آئے ہیں ہم رہیمیار خان سے آئے ہیں رہیمیار خان وصیب چوائے ہیں جی جی بالکل ٹھیک ہے تو کتنی دور ہے رہیمیار خان یہاں سے تقریباً ڈیٹسو کلومیٹر تو یہ رہیمیار خان کی طرف بھی جا رہی ہیں جو ٹریک بنا ہوا ہے جی جی بالکل جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو کیسا لگ رہی ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہے انجوائی فول ہے زیادہ اچھی چیز بس ہر چیز ہی خوبصورت روئی میں جو چیز بھی دیکھ لیں خوبصورت ہے سمجھ روئی روئی ہے روئی آپنا وسیب ہے بالکل وسیب ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا چیزیں سب سے زیادہ آپ نے دیکھیں یا کیا کیا چیزیں دیکھیں ہمارے اپنے بھی گاڑیاں ہیں ہمارے چاچو ہیں محبوب خان مہار اچھا یہ پریپیڈ میں ہے یا سٹوک میں ہے نہیں سٹوک میں ہے سٹوک کٹیگری میں ہے سٹوک کٹیگری میں تو یہاں پہ کلہ دیکھا محلات دیکھا جی الحمدللہ بلکل دیکھا ہم تو آکھ اکثر آتے رہتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اکثر یہاں پہ اکثر آتے رہتے ہیں یہ نوک ایسی کے لئے نہیں ایسے بھی آتے رہتے ہیں یہاں سے دیکھا جائے اکسیجن ملتی یہاں آکھ بلکل بلکل ثقافت ہے بلکل یہاں پہ ہمارا کلچر ہے سرائی کی زبان ہے بلکل بلکل ترہ ترہ کے لوگ دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے دل کو بلکل جی کیا سا لگ رہا ہے بلکل ٹھیک موسم بھی بڑا اچھا ہوتی ہے کمال ہے سر کمال بہت اچھا لگ رہا ہے میں بہاول نگر سے ہوں اور میں ادھر ہوں بڑا یہ ایک طرف رہیم یار خان کا ٹریک ہے یہ رہیم یار خان سے ہیں ایک طرف ٹریک جو بنا ہوا ہے یہ سنٹرل پوائنٹ ہے آپ کو میں اگر بتاؤں جو گریافی طور پہ یہ سنٹرل پوائنٹ ہے چولیستان کا جس ایک طرف رہیم یار خان اور اتنی دور ایک طرف جو ہے وہ بہاول بہاول نگر بہاول نگر سے ہم تو بس رات پروگرام بنایا ہے دوستوں نے چلنا چاہیے میں نے بالکل ضرور چلنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے میں تو فرس فائم ادھر آیا ہوں کمال ہے ارتف گیمہ گیمی دوست آیا ہوں انجوائے کر رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے جومر شومر ڈالایا تو جومر بڑا مزاد ہے ریگستان میں بڑا بڑا بہت اچھا لگتا ہے مجھے سنگر بھی ہے کون سنگر ہے بھائی سنگر یار پھر تو ہم آپ سے کوئی سنیں گے اگر سنگر ہیں تو آپ ٹیلنٹ دکھائیں پھر ماشاءاللہ کوئی روہی یاد کریں دی ڈھولا والا تو نتہا تنےڑے دن ڈھولا والا تو کوئی روہی یاد کریں دی یہ بنگلہ گولو سی اللہ دیا اللہ جانے کڑے حال چڑھو لوسی اللہ دیا اللہ جانے کڑے حال چڑھو لوسی بہت شکریہ اسلام علیکم میرا بھی تعلق بہاول نگر سے ہے بہاول نگر کے ساتھ شہر ہے ڈھولا بھونگا اصل ہم اوریجنی وہاں سے کرتے ہیں کیونکہ پیارا شہر ہے ہمارے وصحب کا آپ نے دیکھا ہوئے ہیں مدر سے آئے ہیں ہم بھی پہلی دفعہ آئے ہیں بھائی کے ساتھ اور ماشاءاللہ دیکھ کے یہ حاصل پور سے آگے جا کے ہے جی بہاول نگر کے ساتھ بہاول نگر کے اندر ہے اور آئے ہیں ادھر بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی بار دیکھا ہے ثقافت کو آرکیٹیک جو پرانا آرکیٹیک تھا وہ دیکھنے کا موقع پہلی بار آئے ہیں جی میں بھی پہلی بار دفعہ آئے ہوں سنا تھا اس کے بارے سنا تھا بہت سنا تھا قلعہ جامگڑ کے بارے میں قلعہ دیراور کے بارے میں لیکن اس دفعہ دیکھنے کا موقع ملے تو اس دفعہ ہم ادھر آئے ہیں دیکھنے کے لئے اور بڑا مزہ آ رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں ایک جو سفر کی تھکنسی وہ آتے یہاں پہ اتر چکی ہے بمپرہ چکے ہیں لوگ رہتے ہیں آنکھیں تھک گئے ہیں جی نہیں ادھر آنکھیں نہیں پہلے ہم تھکے ہوئے تھے کیا دیکھا یہاں جی سب سے پہلے تو یہ ثقافت دیکھنے کو مل رہی ہے پرانا آرکیٹیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پرانے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے تھے جب ہم ایک نظر اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو ہم کئی صدیوں پیچھے چلے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا آرکیٹیکٹ تھا وہ کتنی اس کے محنت والا کام تھا اگر آج کے زمانے سے کمپیئر کیا جائے تو بہت ایفیکٹیو کام ہوا اور ہمیں دیکھنا کہ وہ باتیں سنتے تھے کہ کبھی یہاں جنگ ہوتی تھی اس کی ایک ایک چیز بولتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا یہاں پہ بالکل کیا ہوتا ایک ہسٹری ایک بندے کے امیجن میں آ جاتی ہے بندہ ریوائنڈ کر جاتا ہے ہسٹری کے اندر تو یہ سب دیکھنے کو ملا اور بہت مزا آ رہے تھے آج تک پڑھنے کو ملا تھا آج آج تک پڑھنے کو ملا تھا آگے بھی کام آئے گا اور ہمیں ہماری اسٹری جاننی چاہیے تو جیپس دیکھیں آپ نے گاڑیاں دیکھیں انشاءاللہ ابھی تو دیکھ لیں ابھی کوالیپ آئے راؤنڈ چل رہے تھے کل انشاءاللہ بڑی ریس ہوگی تو وہ ٹرائی کریں گے کہ وہ بھی دیکھ کے جائیں محافظ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہان جی اسلام علیکم بھائی جان ٹھیک اللہ کرم آپ کہاں سے ہیں ہم رحمیار خان سے رحمیار خان لالہ والسرائی کی ہے سرائی کی سرائی کی میکس سندھی میکس سندھی بھی ہیں سرائی کی بھی یہ بڑا پیارا کلچر ہے سرائی کی بھی سندھی بھی کٹھا ہوتا سرائی کی اور سندھی بھائی ہیں سرائی کی سندھی بھائی ہیں پورا پاکستان بھائی ہیں پورا پاکستان اور مسلمان سب بھائی ہیں سب بھائی ہیں بلکل اور یہاں پہ جو ہے یہ وشیب نے سب کو موقع دے دیا سرائی کی بھی ہیں سندھی بھی ہیں بلوچی بھی آئے ہیں پتھان بھی آئے ہیں ہم یہ رہنے والے ہی ہیں جنوبی پنجاب پہ بلکل فقر ہے ہمیں فقر ہے انشاء وہ لوگ جو لور جاتے تھے کبھی کہیں جاتے تھے یہاں بھی آپ کو انٹرٹینمنٹ مل گیا ہے جا 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 بہت ہی خوبصورت کلچر اور اس کے ساسات لوگوں میں بھی اس وقت شعور پیدا ہو رہا ہے کہ کیا کس طریقے سے ہم نے جانا ہے اور کہاں کہاں جانا ہے آپ کہاں سے آئیں بھائی میں ڈھوں گا پنگا سے زلہ بھاونا کرتے ہیں سارا گروپ آئے گروپ آئے گروپ آئے پورا پلان کر کے پلان کر کے مہندے بھی ہیں تو صحافی بھی ہیں صحافت کی نظر سے کیسا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہے ہیں جنہوں نے اس کو کام کر کے اتنا بڑی امارت تیار کی اس کو اتن اچھے طرح تیار کیا گیا لیکن اب اس کی کوئی دیکھ بال نہیں ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے ساری امارت خراب کھنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن موقع ضرور مل گیا جی پریلی کے انشاءاللہ جی بالکل جو میں ابھی ڈھوں گا پنگا سے آئے ہوں یہ میرے دوست ہیں کافی اچھا مولا ہے اونٹ کی سواری کیا آپ نے ابھی کرنی ہے سواری چلیں جی انشاءاللہ جو نہیں ہم یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد میں جو جاؤں گا اونٹ کی سواری کرنے کے لئے اور اونٹ کی سواری جو ہے وہ سنت بھی ہے اور یہاں پر جب آپ آئیں تو اونٹ کے بغیر مزہ نہیں آئے گا کیونکہ کلہ چولستان کا دل ہے اور چولستان میں اگر آپ آئے ہیں تو اس میں اونٹ کی سواری بھی کرنی چاہیے تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے ایک اونٹ ارینج کریں گے اور کوشش کروں گا کہ میں نے پچھلی بار آیا تھا تو یہاں پر اونٹ کی سواری کی تھی اور بڑا مزہ آیا تھا مجھے تو اس بار بھی ہم کوشش کریں گے کہ اونٹ کی سواری کریں اور یہاں پر آپ کو بھی دکھائیں کہ اونٹ کی سواری ہوتی کیسے ہے اور اونٹ پہ بیٹھ کر کتنا مزہ آتا ہے تو سٹی ٹون ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے اونٹ کی سواری بھی کریں گے اور بہت کچھ ہے ہم جیپس بھی دکھائیں گے لوگوں کو بھی اسے بات ہوتی رہے گی اور اس میگا ایونٹ کے ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے آخر میں آپ کو یہاں میگا ایونٹ جس روحی نے قبر کیا دورانے جیپ ریلی تو ان سے بھی ملوائیں گے بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اس پروگرام میں آگے جگھ کے دکھائیں گے ایک بریک میں اس وقت موجود ہوں فور بار فور ہائلیکس سٹاک کٹیگری کے اس ویکل میں جو اس وقت اس ریز کا فیورٹ ویکل ہے اور اس ریکستان کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مشکل ہے ریز کو کنٹرول میں رکھ کے عبور کرنا اور سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ آپ کی حمت ہے اور اگر حمت ہے تو آپ اس ریز میں کچھ بھی کر سکتے ہیں پر نیچے کے راستے ہیں اور آپ کو اپنے راستے سے بھی نہیں بھٹکنا ہوگا کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی آپ راستے سے اپنے مطلوبہ ٹارگیٹ کے راستے سے بھٹکے تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں فور بائ فور میں نے آن کیا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ریورس لے کے جائے تو یہ فور بائ فور کا فائدہ یہ ہے یہاں پر اور اسی طریقے سے اگر اس کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ آپ فور بائ فور لگا کے آگے بھی جا سکتے ہیں ٹرائر یہاں پر پہلے فسرا تھا آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن اب نہیں فسرا ٹریک پر اس وقت اس گاڑی کو بھگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن آپ نے کنٹرول رکھنا ہے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ جو چیزیں ہیں اس ریس کے اندر زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہیں یا زیادہ مشکلات جو ہیں وہ اس ریس کے اندر گاڑی اُلٹنے کی ویہ سے آتی ہیں لیکن دھبرانے کی کوئی بات نہیں اس وقت میں موجود ہوں کیلہ دراور کے مقام پر اور ریگستان میں آئیں اور اونٹ کی سواری نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اس وقت انتخاب کیا ہے اونٹ کا اور اونٹ کے ساتھ ساتھ اس سارے ریگستان میں لوگ جو آنے والے سیاہ ہیں وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں یہ اونٹ جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہو تو آپ ریگستان کے اندر بہت انجوائے کر سکتے ہیں اس کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے خوبصورت کلہ دراور جو ہے اس وقت ایک طرف ہے ایک طرف چولستان ہے سہرائے چولستان کی زمین ہے اور اس خوبصورت علاقے کے لوگ بھی اترے ہی خوبصورت ہے یہاں پر سب سے زیادہ امیر شخص کو وہ ہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اپنا اونٹ ہو یعنی کہ یہاں پر جو یہاں کی لیموزین ہے یہاں کی بڑی سواری ہے وہ اونٹ کہلاتا ہے اور اونٹ کہیں پر نہیں رکھ سکتا حالانکہ بڑی سے بڑی گاڑیاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر رکھ جاتی ہیں پر دلواش سٹریڈیم جو ہے وہ اونٹوں کی ریس کے لیے جانا جاتا تھا کیونکہ یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اونٹوں کی ریس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ فاسٹسٹ اونٹ چلاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتنے کے لیے تو یہاں پر کیلہ درابر کی جب فورس ہوتی تھی تو جو باہر والی بانڈری پر جو سرویلنس ٹیمیں ہوتی تھی وہ اونٹ کے اوپر جو ہے وہ سرویلنس کیا کرتی تھی تو اونٹ ایک خوبصورت جانور بھی ہے سنت نوی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگوں کی بھی جو ہے یہاں پر گزر بسر جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اونٹ کا جو اس وقت اگر کہا جائے تو اونٹ کا جو ہے وہ دودھ جو ہے یہاں پر بہت زیادہ مقبول ہے دودھ پیا جاتا ہے اونٹ کا گوشت کیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے اور خاص طور پر قربانی کے دوران جو ہے اونٹ کی قربانی بھی ہوتی ہے لیکن یہاں پر سواری کے طور پر لوگ جو ہیں اس خوبصورت جگہ پر آ کر اونٹ کی سواری کرتے ہیں اونٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے بھی کہا کہ یہاں پر ایک اور چیز اہم چیز جو ہے وہ بھی دکھائی جائے پیچھے خوبصورت قیلہ دراور کا نظارہ اور ساتھ ساتھ ریگستان کا جہاز جو ہے اونٹ جو ہے وہ یہاں کی سواری ہے اور یہاں پر مزہ بھی آ رہا ہے اونٹ کی سواری کا اپنا مزہ ہے گوڑ سواری کا اپنا مزہ ہے تو یہ بھاگنے میں اگر آئے تو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ پر بھی یہ بھاگ سکتا ہے بات کر رہے ہیں چولیستان جیپ ریلی کی اس وقت میں موجود ہوں چولیستان کے دل یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ رکھا گیا ہے وہ ہے قیلہ دراور قیلہ دراور کے مقام پر اس وقت بڑی تعداد میں سیاہ شوقین اور جو اس ریلی کو انجوائے کرنے والے لوگ آئے ہیں دور دراز سے آئے ہیں کمیار خان سے آئے ہیں اتنی دور کون سی اچھی چیز لگی قیلہ دراور کلہ دراور بہت خوبصورت ہے ادھر ہم پہلے بھی آتے رہتے ہیں اور ہم ادھر آئے ہیں ریس دیکھنے کے لیے خود گاڑیوں کی ریس کر رہے ہیں خود بھی کر رہے ہیں نہیں چاچو ہیں ہمارے راجہ خان مہارنام کتنی گاڑی ہیں ہمارے تین چار گاڑی ہیں تین چار گاڑی ہیں یہ پریپیڈ میں ہے یا سٹوک میں ہے سٹوک میں سٹوک میں ہے تو کیسی پوزیشن جا رہی ہے جی بہت اچھا لگا ہے ہمارے تعلق رہیمیار خان سے ہم آئے ہم تو پہلے پہلی بار آئیں یہاں پہ پہلے ہم نے یوٹیوب پہ ادھر ادھر دیکھا کرتے تھے ویڈیو پہ ہمارے باپ دادا ہمیں بتایا کرتے تھے یہاں کا ایونٹ کہ یہاں کا بہت اچھا سن وہ یہاں پہ پیدل آیا کرتے تھے رہیمیار خان شہر سے آئے آگے آگے وہ دادی کرم خاتو آپ نے سنا ہوگا وہاں سے آئیں تو سندھ بارڈر شروع ہے ہم وہاں سے آئیں سندھی اور سرائی کی کٹھا ہے ہم سندھی ہیں سندھی ہیں بولتے بھی سندھی ہیں جی بلکل سندھی بولتے ہیں بولیں جی سندھی میں کہ بڑا مزہ آیا اس ریس میں اس ریگستان چولستان میں آکے اور سب کو آنا چاہیے یہ سندھی میں بولیں جی جی ہاں سنہی تے آیا ہوں کلہ دیراورتے اساں کہی تے مزہ آیا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھو ایمنٹ آئی تے اساں فرس ٹیم آیا ہوں انشاءاللہ نیکس ٹیم بھی زندگی رہی تے اندہ راندہ سے بہت اچھو ایمنٹ آئی اٹھ وغیرہ ہی تے آن یہ تے مسجدہ بھی بہت اچھے منیلن یہ تے پورانو کلو بھی آئے تے اچھو ایمنٹ آئے اور ڈیزرٹ اور ہر آدمی ہی تے اچھے دل کے سکون مل دو اچھو سہیں ہی تھا اچھو مزہ والا مزہ گنو چاس گنو چاس وٹو سہیں اچھو بھلی کرے اچھو سہیں خوشامدید مجھے بھی آگئے بہت اچھے ہو ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا کعوہ بھی رہے ہیں مزہ کعوہ ہے یہ کوئٹہ سے آئیں یہ ہمارے بنگلہ منٹار میں رہتے ہیں یہ ہمارے بنگلہ منٹار میں رہتے ہیں کیار خان میں رہتے ہیں سلام علیکم کھوٹے سے آیا کھوٹے سے چولستان چولستان کیا ہو رہا ہے اور سال میں آیا تھا ادھر بڑا مزہ ہے لاہور میں کراچے میں پیشاور میں کوٹے میں لوگ آتا ہے مزہ لیتا ہے اور کلاڈی ریوار اندر بھی بڑا سونڈ ہے کعوہ بھی آگیا کعوہ بھی آگیا پیشاوری کعوہ گرم کعوہ سنا تھا آپ نے یہاں جیپ ریلی ہوتی ہے ہاں جیپ ریلی ہوتے ہیں سنا تھے اس لیے آرہا تو اچھا آپ مجھے بلوچی میں سنائیں کچھ کہ وہ بلوچی بھائی جو دیکھ رہے ہوں گے ان کو کہیں کہ یہاں پہ آئیں چولستان میں جیپ ریلی دیکھنے بڑا مزہ آئے گا چولستان میں آئے ہیں جیپ ریلی کچھ سنادے ہیں جیپ ریلی سنادے ہیں جیپ ریلی مزڑی بڑا مزڑی جیپ ریلی مزڑی 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 پشتو پنجابی سرائی کی سندھی سب زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات تو جی میں اتنی دیر میں کعوہ پیوں گا اور اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا بولتے ہوئے یہاں ڈسک بھی ہے اور اتنی دیر میں میں ریفریش ہوتا ہوں اور اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں پنجاب سردہ اسفان مزدار صاحب نے آج چولستان کا دورہ کیا سر کیسا دیکھا یہاں پہ تو جنگل میں منگل ہوا ہوا ہے بسم اللہ حرامان الرحیم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہے یہ ایکٹیوٹی تقریباً پچھلے سولہ سالوں سے جاری ہے اور اس دفعہ اس میں ہم نے جو پیرا گلائیڈنگ اور یہ جو موٹر بائیک ریس ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں تو تقریباً اس سے ایک لاکھ سے لے کے ڈیڑھ لاکھ لوگ جو ہیں اس میں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اس میں ایسا لیتی ہیں یہاں پہ ایکٹیوٹی ہے وہ بھی جنریٹ ہوتی ہے اور پاکستان کا سافٹ ایمیج بھی پروموٹ ہوتا ہے مقامی لوگوں کو سر اس کا کتنا فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہے میں نے کہا کہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگ یہاں پہ ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اس میں ایسا لیتی ہیں ان سے ان کی جو معاشی صورتی آل ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے اور پاکستان کا ایمیج بھی بہتر ہے سردہ صاحب آپ خود بھی بھگائیں گے لوگ سن رہے ہیں آپ بھی کوشش کر رہے ہیں جی میں کوشش کروں گا روحی ادھر بھی آ جی ماشاءاللہ بہت شکریہ بلکل جی سردہ صاحب نے بتایا کہ یہاں پر تقریباً جو مقامی عبادی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور یہاں آکر وہ خود بھی جیپ بھگانے فائنلی جو جیپ ریلی ہے اس کے ریزرٹس جو ہیں اناؤنس ہو گئے ہیں اور اناؤنسمنٹ کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ ناظر مقسی صاحب ہے سر مبارک کو دوسری پوزیشن جفائی چیمپئن تھے لیکن کنٹینیون نہیں ہوئی کیا کہیں گے کیسے جذبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑا خوش ہوں کہ آج چولستان کی ریلی پہلے تو ہوئی ان حالات میں جو نہیں ہونی تھی اور ظاہر ہے یہ کھیل ہے اور اس کھیل میں جتنے فرس پوزیشن پہ نئے لوگ آئے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے اس چیزے ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ یہ کھیر آخر ہم نے آگے دینا ہے ینگ بلڈ کو اور آگے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے کافی محنت کی ہے خاص طور پیر صاحب کو دیکھیں سلطان صاحب کو انہوں نے میرے خلال پچھلے چار سال میں محنت کر کر اپنے کو اوپر لے کر آئے لیکن صاحب جیت تو جیت ہوتی ہے کہاں لوس کیا آپ سمجھتے ہیں جہاں پہ جہاں لوس ہو گیا صاحب اب میں اس کے بارے میں کیا آپ کو بتاؤں کہ لوس ہوا یا نہیں ہوا باٹم لائن یہی ہے کہ میں سیکنڈ ہوں وہ فرسٹ ہے اب اس پہ تبصرہ کرتے رہیں گے تو وہ مزا نہیں آئے گا جو سب سے پہلی ریس تھی آپ نے کہا یہ سٹریٹیجی کا پلان تھا کہ میں نے پیچھے رہنا ہے اور آگے اوروں کے ٹریک کا بھی جائزہ لیا تھا تو گیم پلان کیا تھا یہی تھا پر اصل مسئلہ یہ تھا کہ گاڑی جو مجھے بھگانی تھی وہ شروع میں خراب ہو گئی تو دوسری گاڑی بھگائی ہے اور اس میں بھی کافی دوشواریاں آئی تھی پر مزا یہ آیا کہ گوڈ کامپرکیشن اصل چیز ہے ہمیشہ آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں آپ کے لیے لوگ بڑے ویل ویشر ہوں اور یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پہلی پوزیشن پہ ہوں تو انہوں نے بس ان کی دعائیں ہی چاہیے ہیں بہت شکریہ سابدادہ سلطان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ان سے بات کرتے ہیں سابدادہ سلطان صاحب کیسا کیسا لگ رہے ہیں پہلی پوزیشن اس وقت ٹیم سلطان نے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں بڑا خوش ہوں آج کا ایونٹ الحمدللہ ایک سکسیسفل ایونٹ رہا اور بہت ہم نے ہارڈ ور کیا بہت ڈیفیکلٹیز بھی فیس کی ڈے ون کے اندر ہماری گاڑی میں بھی پرابلمز آئے آج بھی گاڑی میں پرابلم آئے لیکن ہم نے ہمت نہیں آ رہی ہم نے کوشش کی کہ ہم نے مومنٹم کے ساتھ اور اچھی پیس کے ساتھ اور اپنی گاڑی کو محفوظ کر کے ٹریک کو مکمل کرنا ہے الحمدللہ ہم اپنی سٹریٹیجی میں کامیاب ہوئے اور اللہ کے کرم سے پہلی پوزیشن پہ گیم پلین کیا تھا اور کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے نکالے ہیں گیم پلین یہ تھا کہ مومنٹم کیونکہ ریس کے اندر آپ اگر اپنا مومنٹم لوز کر دیتے ہیں یا کہیں پہ آپ زیادہ سلو ہوگے تو آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں تو میں نے کوشش یہ کی کہ تھرو آؤٹ پہلے دن بھی اور آج کے دن بھی مومنٹم کو برقرار رکھیں اور یہی ریس کی کامیابی کا باعث تھا ٹریک ٹھیک تھا مزہ آیا جو ڈے ون کا ٹریک تھا وہ بہت ہائی سپیڈ ٹیرین تھا بہت چلانے کا مزہ آیا اور آج کا ٹریک بہت ڈیفیکل بہت ٹیکنیکل تھا اور بہت مشکل ٹریک تھا یعنی گاڑی کو سنبھال کے چلانا پڑا ہمیں تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے اس سٹریٹیجی میں کامیاب رہا میں نے میرے کو ڈرائیور نے پوری ایفٹ کی کہ ہم اپنے پلین کے مطابق چل سکیں لوگ ٹیم سلطان کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی اور بھی ٹیمیں ہیں تو یہ بڑھیں گی آگے جا کے رہے انشاءاللہ ہم ایک ٹیم بنا کے باہر بھی جائیں گے اور اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں گے ٹیم سلطان اسواق پہلے نمبر پہ آگئی ہے اور جو سابدہ سلطان تھے وہ کہہ رہے تھے ٹیم پلین کا حصہ تھا اور ہمارے ساتھ اسواق محمود مجید صاحب ہے اسلام علیکم سر ایشیا آگے آگے رہی ہے پھر بھی آپ نے پوزیشن دلوائی دی کیسا لگ رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا رہا اس دفعہ میرا رن تو بہت اچھا رہا لیکن ٹیم ہماری جو ہے اس میں تین گاڑیاں تھی جس میں دو پہلے دنی بریک ڈاؤن میں چلی گئی لیکن آج الحمدللہ بہت اچھی گاڑی چلی اور لمیہ نے عزت دی اور میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کر لیا تو ٹیم ایشیا کی چلیں کوئی ٹرافی دو بنی نا جی باولپوری بڑے خوش ہیں آپ کی چیز چلیں بہت شکریہ جی کیونکہ ہم کیونکہ لوکل ہیں اور باولپور کے دوست جو ہیں وہ بہت محبت کرتے ہیں ان کی مہربانی بہت شکریہ چاہ چیز نے ساتھ دیا جو آپ نے پوزیشن حاصل کی کونسی حاصل کی اس دفعہ ایک تو میں نے ریکیز بہت احتیاط سے کی تھی اور گاڑی نے بہت اچھا پرفارم کیا تو الحمدللہ اس کی وجہ سے میں جیت گیا ہم روہی کی طرف سے بھی مبارک ٹینکیو ٹینکیو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت اور گیم پلان کا حصہ بھی کہا جاتا تھا کیسے ہیں ٹھیک ہیں تحسین صاحب آئے ہیں ہمارے ساتھ طریقین صاحب کا ایک بڑا نام ہے کیسے رہا ایونٹ اوورال وزیراعلا بھی آ گئے ہیں جی ماشاءاللہ اس دبعہ جو ہم نے دیکھا ہے ہم شروع سے ہم ساتھ تھے یہاں پر چکل لگاتے رہے ہیں اس دبعہ صرف ایس او پیز کا وجہ سے تھوڑا سامنے کہا کہ یہ اس طرح ہو لیکن یہ الحمدللہ شکر ہے کہ نو طریق سے لے کر آج تک سفر خوبی انجام پایا اصل بات ہے کہ جیت ہار جیت تو وہ ہے لیکن اصل جیت جو ہوئی ہے وہ ہمارے چولستان کی ہمارے وسیب کی جیت ہے اور اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے میں آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈیا کو بھی اور آپ کو بھی کیسے رہی روحی کی کوریج ہم تو دیکھتے ہی ہمارے گھر والے بھی زیادہ ہم روحی دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے محید ہے کہ آپ اس طرح پھلتے بھولتے رہیں گے خواتین کا حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے اور سلمہ جب سے آپ آئی ہیں خواتین آپ کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں کمپیٹیشن میں کیسا رہا آج آپ سمجھتے ہیں آپ کے آنے سے اور بھی خواتین آئے گی جی بالکل آئیں گی میں اسی لیے ہوں اور باقی فیمالز کو میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہار نہیں ماننی اور آئیں گے ضرور رہیں مشکل کیا رہی گاڑی بھگاتے میں مشکل کیا رہی جی گاڑی بھگاتے میں یہ مشکل رہی ہے کہ ٹریک جو تھا وہ کافی نیرو تھا میری گاڑی جو ہے وہ بہت بڑی ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی اچھا ٹائم مارا میں نے اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ پاکستان میں پہلی بار بی میل کیٹیگری کے لیے سلاپ جو ہے کافی لینٹی رکھا گیا ہے اور میں اس چیز کے پہلا ٹریک لینٹی رکھا اور اس کو ون بھی میں نے کیا ہے دوشنا کئی عرصے سے یہاں پہ گاڑی چلاتی تھی دوشنا پٹیل تو ان کو آپ نے ہرایا ہے کون سا پلاس پوائنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو فائدہ ہوا دیکھیں بات سنیں وہ ہماری سینئر ہے ہم ان کے عزت کرتے ہیں اور یہی ہوتے ہمیں کہ ہم سینئر سے سوڑا سا آگے جائیں گے تو یہی ہماری جیت ہے ہماری پرفارمنس بہتر ہوئی ہے میں بھی چیز دن سے آ سے آئی ہوں مجھے جو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں نے بڑے کم ٹائم میں کافی کچھ سیکھا میں آگے بھی سیکھ رہی ہوں اور کوشش یہ ہی رہی گی کہ ٹائٹلز اپنے نام کرتی رہو فائدہ کیا رہاں ریس کے دوران کس چیز میں بیدر ریک یا ریکی دیکھیں مجھے تو زیادہ سے زیادہ دس ایڈوانٹیج میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہم جو جیسے کہ پریپیڈ والی گاڑیاں تھے بڑی گاڑیاں ہم لوگ کو نقصان رہا ہے کیونکہ گاڑی جو تھی وہ کافی میں یہ کہہ سکتی کہ میں اس سے بھی زیادہ کم ٹائم مار سکتی تھی اور ایشوز آئے ہیں 11 کلومیٹر سے گاڑی میرے آگے رہی ہے وہ راستہ نہیں دے رہی تھی اور میری گاڑی ہٹ ہوئی ہے سٹیرنگ میں میرا ہاتھ آیا ہے مجھے تھوڑا سی انجری بھی آئی ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گے کہ میں ابھی اور بھی ٹائم اچھا مار پکتے تھی سبت بہت شکریہ hope for the best نیکس وائم سلمہ مروض بتا رہی تھی کہ اس طریقے سے وہ گاڑی بکا رہے ہیں تشنا پر دلیس ساتھ ہیں میڈم کچھ رہی سے ریس اور دوسرا نمبر کیوں آیا آپ کا لوگ مایوس ہیں آپ کو پہلے نمبر پر ہمیں سے دیکھنا تھی معذرت ہے اگر لوگ مایوس ہے مگر میں خوش ہوں I think میری پرفورمنس اچھی تھی second stage میں بہت اچھی تھی first stage میں میں نے تھوڑی گاڑی بچا کے چلائی I think وہ شاید میں نے تھوڑی گلتی کر دی but otherwise I enjoyed racing اور میرا main motive ہے کہ یہ ینگ بچیاں موٹیویٹ ہو اور وہ ہی میری جیت ہے یہ ٹروفیس سے میری جیت نہیں ہے آگے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ بالکل بالکل جب یہ بچیاں پکی ہو جائیں گی تو میں ریٹائر ہو جاؤں گی اوپر سے ان کو help کروں گی آپ کبھی بھی ریٹائر آئے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ریس میں آئے اور participate کریں کیونکہ آپ نے آئی تو لوگوں کو حوصلہ ہوا اور خواتین ہے thank you so much یہ اصدرت اور یہ محبت unbelievable ہے thank you so much average کیا رہی speed کی گاڑی کی ڈریک کے اوپر I think کہیں کہیں تو میں 160 بھی مار رہی تھی کہیں کم بھی کر رہی تھی گاڑی بچا بھی رہی تھی کیونکہ مجھے finish بھی کرنا تھا اور برابر سے میں سوچا تھا کچھ اور I think کہ سوری غلطی ہو گئی انشاءاللہ next time ہمارے ساتھ رہے جی روحی ٹی بی کے جو correspondent ہے اس چولستان سے عمران آپ نے کیا کیا دیکھا اور کیا اہم چیزیں تھی کیا کہیں گے فرسٹ ایکسپیرینس بہت خوشی بہت ہی اچھا ایوانٹ رہا اور خاص کر کے یہ سیمینار جو ہے جو تقریب ملکت کی گئے آؤٹ کلاس امیزنگ ہے ڈیسی پلن کا خیال کیا گیا میڈیا فول کوریج کر رہی ہے اور ایک بات بتاؤں اس میں سلطان کی کامیابی اور اس کے بعد جو نادر مکسی صاحب نے جو اپنے خیالت کا اظہار کیا میں کہوں جی بہترین ہے اور ایسے ہی کھلانے کو حوصلہ رکھنا چاہیے ہمیں اس پورے ایونٹ میں چولیستان میں کوریج میں فرسٹ ایکسپیرینس بہت ہی مزا آیا اور روحی نے فول کوریج دی اور میں مشکور ہوں کہ میں آپ لوگوں کی ٹیم کا حصہ رہا شکریہ ایسا زمار و ملک موجود ہیں انہوں نے ریپورٹنگ بھی کی چولیستان کے اندر تو چولیستان میں کیا کیا دیکھا آپ نے کیا کیا ریپورٹنگ کیا چولیستان کے جیبریلی میں بہت سارے لوگ ہیں مزا بھی آ رہے ہیں میں دیکھا سب کو انام ملے ٹروفیس ملے ہیں ہاں ایمان ملے اور ٹروفیس ملے اور بہت سارے لوگ جو چولیستان ہے جہاں سے سندھ سے آ رہے ہیں پنجاب سے اور گلیٹنگ نظر آئے تو یہ تجی ہمارا آج کا پروگرام نیوز نائٹ جس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے رون کے جو ہیں بہال رہی اور اقتتامی تقریب کے اوپر بھی اس وقت خوشیاں جو ہیں بکری ہوئی ہیں خاص طور پر اس ریلی کے اہم چیز جو تھی وہ بائیک ریس تھی اور بائیک ریس میں بھی انعامات سمیٹے مہین خان نے پہلی پوزیشن آزل کی اور میرے ہمنام موسم خان نے جو تیسری پوزیشن آزل کی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سب کے لیے بڑی اچھی تھی خاص طور پر خواتین میں سلمہ مروت نے میدان مارا اور اس ساری صورتحال میں اس وقت سب کے سب خوش دکھائی رہی ہیں اپنے مذبان موسموں کے نزادی جی کے لیے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نی کے بعد